برا جانبیہ السلام الحمدللہ قصص الانبیاء علیہ السلام سیدنا نو علیہ السلام کے قصے کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ قصہ سیدنا حود اور سیدنا صالح علیہ السلام جیسا کہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ قومی روح علیہ السلام پر عذاب آنے کے بعد وہ اتنا عذاب تھا اتنا کہ پورے عالم پوری دنیا میں چھا گیا اور کوئی باقی نہ بچا ما زیوا سیدنا نو علیہ السلام یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی سوا اللہ دبارہ و دعالہ میں نو علیہ السلام کی اولاد میں تین بیٹے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوا تھے جن کا نام حام سام سام اور یافت ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ غرق ہو گیا اور ایک بیٹا جس کا نام عابد تھا وہ تو پانانے سے پہلے کرے بیٹا چلا حام حام اور یافت اسی سے پھر اللہ نے آگے پیدا دیئے اسی لیے ان کو آدم سانی بھی کہا جاتا کہ نو علیہ السلام جو ہیں وہ بھی آدم تھا کہ اسی کی ذریت کو اللہ نے بات اور سامی ہی جو ہیں یہ اب العرب تھے یعنی عرب کے جتنے قبائے میں وہ سب سامی ان کی انتہا جو ہے اسام تک اور سام سے پھر نو علیہ السلام اور نو علیہ السلام سے پھر سید آدم تو آج ہم جس قوم کا واقعہ پڑے ہیں قوم عاد یہ بھی دراصل اولاد سام میں سے یہ بھی عرب اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ چار پیغمبر جو ہیں وہ بھی عرب جن میں حضور صلی اللہ علیہ نے نام لیا کہ حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام وَلَوْوَلْوِيُكُمْ مُحَمَّت صلی اللہ حضرت یہ چار انبیاء عرب لیکن عرب جو ہیں یاد رکھیں ان کی جب آپ تاریخ دیکھیں یہ تو تین قسمیں ہیں عرب ایک عرب بائدہ اور ایک عرب ہیں عاربہ اور ایک عرب ہیں مستعربہ عرب بائدہ تو وہ قومیں ہیں جو حلاق ہوگئیں جن کا ہمیں ذکر دی نہیں نکتا اور عرب عاربہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو سیدنا اسماعید علیہ السلام سے پہلے وہ عرب عرب ہیں انہی میں سے آتے سموت تے جرہم تے قدیم تے یہ سب عرب عرب تو اب یوں سمجھ لیں کہ سیدنا اسماعید علیہ السلام سے پہلے کہ جو عرب ہیں وہ عرب اور سیدنا اسماعید علیہ السلام کے بعد جو عرب ہیں ان کو کہا جاتا ہے عرب مستعرب سیدنا اسماعید علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی سکھی اور عربی پولنا شروع کیا ورنہ سیدنا اسماعید علیہ السلام کی دبان تو عربی نہیں آپ تو کنعا نہیں آپ تو کنعا نہیں سکھ تھے اسی طرح پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تو زیادہ قریہ سریانی دبان تھی ہے عبرانی دبان اسی لئے کوئی کتاب جو ہے یہ کتب سابقہ ہے وہ عربی میں نہیں یہ صرف اللہ نے اس امت کو عظمت بخشی ہے کہ ان کا مرکز ہدایت کعبہ بھی عرب اور نبی امی الحاشمی بھی عربی اور لغت قرآن بھی عربی اور اسی طرح لغت اہل جنت بھی عرب تو سیدنا اس وعید علیہ السلام نے قبیل جرہم سے اور قبیل جرہم تو تھا جس نے جب گزر رہا تھا اور سر زمین عرب کے اوپر کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تن قبیل کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ پانی کیونکہ پرندے تو آخر کسی آباز جگہ پر رکھتے تو وہ قبیل جرہم جب آئے تو وہاں امی اسماعیل علیہ السلام موجود تھی اور زمزم جو ہے وہ ظاہر ہوتی تو قبیل جنہ ہم نے افتدا کی تھی اسماعیل علیہ السلام کہ اگر آپ ہمیں اجازت ہیں تو قبائل لوگ ہیں خانہ بدوش قبائل کبھی یہاں آباد ہو گئے دس سال بیٹھ رہیں گے پھر چل پڑے اسی طرح ہندو پات میں بھی ہندوستان میں بھی ہیں پاکستان میں تھے آپ کے راجستان میں اور پنجاب کے کچھ جنبیل آپ بار حال تو خانہ بدوش قبائل جیسے ہوتے ہیں تو انہیں کہا ہمیں آ رہنا چاہتے ہیں تو امی اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتی لیکن ایک شرط کی کہ تمہیں آ رہ سکتے ہو پیدا اٹھا سکتے ہو لیکن زمزم کے متولی نہیں ہوگئے تو اسپانی ہی تولییت جو ہے وہ ہمارے پاس انہیں کہا میں تو بد رہنا ہے اور اس دور میں تو یہ جانتے نہیں دینا جرہم کے یہ دن دن کیا ہے اس کی کیا وقام ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وہ تو آخر ایک نبی کی بی تھی ان کو تو پتا تھا نہ اثران حکم الہی کہ اللہ کے حکم کے کوئی اثرات تو ہیں کہ آخر ہمیں حضرت خلیل ہاں چھوڑ کے چلے جائیں کو بات ہے اور پھر اللہ دوبارہ و تعالی ایک معصوم بچے کے پاؤوں میں سے زمزم نکال دیں تو کوئی بات تو ہے تو جنہ ہم وہاں آباد ہوئے ان سے پھر سیدنا اسماعیل اکلام نے عربی تھی لیکن خدا نشان یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل جو ہے افتح اللسان کتنے فصیح اللسان تھے جن سے عربی تھی وہ بھی اتنی اچھی عربی نہیں بول سکتا کیونکہ نبی اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے ابن خریب تھے یعنی جن کا باپ بھی نبی خود بھی نبی اور جن کے سلالہ میں اور جن کی نصر میں اللہ نے بھیجنا ہے حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو اگر وہ فصیح نہیں ہوں گے تو در کون فصیح تو یہ قوم عاد جو ہے در اصل یہ بھی عرب اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ وفاد نو علیہ السلام کے بعد اس عذاب طوفان کے بعد پھر بعد میں جو بھی نسل بنتی گئی پیدا ہوتی گئی وہ سب پھر موہد تھے کیونکہ تازہ عذاب گھر تھا سن چکے تھے کیلئے گھر کو کہ برباد ہو تو اس دور کے بعد پھر کافی مدت تک توحید رہی صحیح دین رہا اللہ کے ماننے والے لوگ رہے کوئی شرک کفر کی رسمیں نہیں تھی پھر سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد اگر اچھی کسی قوم آت میں یعنی حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں تو بت پرستی تھی جیسی ہاں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے تو بڑے مشہور بت پانجد ہے بدن وسواء ویعوس ویعوک ونسر لیکن ان کے بعد برد اوحید کا غلبہ ہوتی اس غلبے کے بعد پھر بت برستی کی ابتدا جو ہے وہ قوم آت اور قوم آت کے جو بت تھے بڑے بڑے مشہور وہ تین تھے سجد سمود وحر یہ ان کے متو کے نام تھے جو بڑے مشہور ان کے بت تھے اور بھی تو بہت ہوں گے لیکن ان کو یعنی بڑا مقام حاضر تھا جیسے مکہ میں حبل لات عزا منا یہ بڑے بڑے سی ورن تین سو ساڑ بھو تو صرف کاب بھی آپ ہندو میں دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے مندر ہیں یا اسی طرح آپ باہر کے ملکوں میں یونان میں تھائی لینڈ میں ادھر آپ جائیں گے تو بد مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے جو مندر دیکھیں گے بارحال ان کی یہ تین بڑے مشہور تھے صد اچھا جو قوم نوح کے دور میں صد تھا وہ سین کے ساتھ تھا اور جو آد پوئیتے تھے جس کوئی اسواد کے ساتھ تھا قد سبود وحر جب یہ قوم مدبرستی میں گئی تو اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو ان کی قوم میں نبی بتا اسی کو اللہ نے قرآن مقدس کی مقدس قورت میں سورة العراف میں سورة اہود میں حتی کہ تقریبا چھپیس مقامات ہیں قرآن پاک کی مختلف قبر میں سورة شعراء میں ساپ پاک میں سورة اقترد میں سورة ویشمت میں یعنی متعدد مقامات تقریبا چھپیس مقام ہیں قرآن میں جن میں اللہ نے جس اہود اور جس اہود کا اور اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادِ اَخَاهُمْ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے آیات میں آپ پڑھیں گے بس اِلَىٰ سَبُودَ اَخَاهُمْ صَالِحَا اِلَىٰ مَدِيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبَا تو لبضِ اَخَاه اخوط پر ہے تو اخوط جو ہے بعض اوقات تو قومی اخوط ہوتی ہے یعنی ہمارا قبیلہ ہے کہ تو بھائی اور بعض اوقات اخوط جو ہے وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہے جب ہم مسلمان ہیں بھائی اب ضروری نہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی ہے لیکن یہ جتنے پیغمبر رہے ہیں آئے بھی اپنی قوم میں سی ایک سی بھی یہ آپ نے قرآن مقدس میں دیکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے وَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَا الَا قَوْنِ اور جب قوم حضرت حُود علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِلَىٰ عَادِ اَخَاهُمْ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کہ جیسے ان کو عاد کہا جاتا ہے اور دوسری قوم کو سمود کہا جائے گا جو ہم آگے پڑھیں گے انشاء اللہ لیکن کبھی کبھی اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سمود بھی عاد میں سے ایک قبیدہ یعنی اصل میں اصل ایک اسی میں سے ایک قبیلہ جو ہے جیسے آپ دیکھیں نجی مثلا بلوج ایک بڑا قبیلہ اب ان میں سے پھر آگے شاکھیں گل جائیں گی کہ یہ جناب مزاری ہیں یہ لغاری ہیں یہ مشیوری ہیں یہ قرائی ہیں یہ رند ہیں یہ جتوئی ہیں یہ شاکھیں جیسے قرائے ایک قبیلہ لیکن آگے اس کی کئی شاکھیں تھیں حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی حاشق اسی طرح عاد جو ہیں بڑا قبیلہ آپ بڑی کم یعنی جن کے بارے میں اللہ آپ نے قرآن میں دکھایا اور آپ احران ہوں گے کہ آج کل تو دنیا فقد کرتی ہے نا آپ نے تبدر و ہزارت پر کہ ہم بہت ترقی آفتہ ہیں لیکن جب آپ ہر بھی فات پڑھیں گے قرآن میں مطالعہ کریں گے اور تاریخ گھونڈے بڑی ترقی آفتہ کم اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان کو حسن جماع اور صحت قوت اسی حطا فرمائیں کہ اس کی مثال کوئی اس لئے خدا کہتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَدَاتِ الْإِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَكُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ تو اس لئے میں ارد کر رہا تھا کہ اِرَمْ جو ہے وہ بھی تراصل انہی کا نام کہ آدھ بھی کہا جاتا ہے اور اِرَمْ بھی کہا جاتا ہے اور یہ آدھ جو تھے آباد کہا تھے احقاو میں اور احقاو کا وہ علاقہ جو ہے وہ امان اور حضر موت کے درمیان میں یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی یمن میں حضر موت آج بھی مجھور ہے بلکہ حضر موت کے لوگ جو ہیں آپ کے حضر آباد میں ابھی تک بڑے ہو رہے ہیں پرانے دوروں میں جو حضر گئے تھے حضر آبود سے وہ ابھی تک حضر آباد دکھن میں آباد ہے کسی لئے آپ تو مشدد یادہ جانتے ہیں آپ حضر آباد کے رہنے میں لوگ ہیں کہ آج بھی حضر آباد میں ماشاءاللہ 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 تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضر آبود اصل میں لفظ تھا حضر آبود کیونکہ پیغمبر کو موت آئی نا تو موت آگئی نا تو حضر آبود بگر گیا تو حضر آبود بنید جیسے کہہ دیتے ہیں نا حالانکہ حضر آبود کوئی لفظ تھوڑا ہے لفظ تو تاقول لکا لیکن اس کو ہم نے آبود لکا یا جیسے کہنے یا والد یا والد باد کیا واد الگنات یہاں باد کوئی عربی لفظ تھوڑے اصل میں لفظ دانا یا والد لیکن اس کو مستعمل طریقہ استعمال سے خسرت استعمال سے کیونکہ یہ بازاری عربی ہے نا عربی فسرہا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ تو قرآن کی لغت ہے لیکن ایک لغت وہ ہوتی ہے کہ جو باداری کہلاتی ہے کہ ہر وقت استعمال ہونے والی تو اس میں ان الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے اور اسی طرح شکھ جوکا اور حالانکہ شکھ جوکا کہ چاہتر لوکہ بھی رغت ہے ابھی سے کچھ حوالی بیدا نہیں ہوتا یہ کہہ تو انگریز کو بھی اب نیشنل اور فناشی اور نال غردے میں در بھی ہو جائے گا قیدہ کو توی اتار نہیں کر دیں گے تو عربی بن جائے گا کسی لیے کسی نے پوچھا تھا کہ شیر کو دیکھا ایک شہدادی نے تو بادشاہ سے پوچھا آپ نے والے سے کہ ابا جانیے بچہ دیتا ہے یا انڈا اور میں نے کہا یہ زور بارا جانگر ہے جو بلدی ہے اسی تو مل رہی ہے جو چاہتر اچھا ویسے بھی اللہ نے لبت عرب میں یہ بات میں نے مذاہ میں نہیں کہی اصل میں اللہ کی رحمت تو کی ہے کہ بعض وقت مذاہ جو ہے نا مذاہ بھی کلمی ہوتے ہیں تو عرب کی زبان میں لبت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ شون کے لفظائے حبشہ کے لفظائے لیکن جب عربوں نے اس کو استعمال کیا تو حر روا وہ عربی ہو گیا یعنی عرب زبان میں اتنی خوبت ہے اتنی طاقت ہے کہ بہت سارے لفظ جو ہیں مثلا مدیا یہ حبشہ کا لفظ تھا اصل میں مدیا کہتے ہیں چھوڑی کو جس سے آپ پاکھتے ہیں اچھا کہ اسی طرح کئی لفظ آئے تھے باہر اور لیکن جب وہ عربوں نے استعمال کیے تو اس کو وہ اہل روپت کہتے ہیں کہ یہ لفظ تو عجوی تھا لیکن ہوں عربی بن گیا عربوں نے استعمال کی اب خلاص عجویت ختم ہو گیا تو عربی ہو کہ اس لغت میں دو رہے اس میں ساکت اور چونت آتا اللہ کا کلام لکھ عربی میں ہے تو دور پاس عربی ہیں اور مرنے کے بعد تو بردت سے ہی عربی شروع ہو جائے گی منبب و قوادین و قواد حقورتی اتحاد عزید عربی سب عربی بولیں گے اور چاہے نہ بولو وہاں سنڈے سے بولنی پڑ نہیں اور جنت میں بھی عربی ہوگی وہاں تو آپ کی عمری شنگرزی جنگرزی نہیں ہے وہاں ڈھاڑتے ہیں انشاءاللہ یہیں جلدی قوت اپنی مر جائیں گے وہاں تو گھر وہی ایک ہی آنڈر چلتا ہے اسی قائم میں حق مہدنا تو آپ جناب یہ عرم بھی کہلاتے تھے اور عاد بھی کہلاتے تھے عرم کے بارے میں ایک بڑا تاریخی قطیبہ مشروع ہے وہ کہتے ہیں کہ عرم جو ہے ایک ایسا شہر تھا جو جس کی دیواریں سونے چاندی کی تھی اور جس میں یہ تھا اور وہ ممتیانے مدینہ مطمئن کے لطن کہ وہ کہتے ہیں کہ عرم جو ہے ایک ایسا شہر تھا کہ دس خال دوئی در ہے دس خال کے بعد جاؤں تو ہی دوسری جگا چرا جاتا تھا لیکن یہ چوٹی دیوائی آ اصل میں اس کی حقیقت ایسا کہا کیوں گے آئی وہ سمجھے رجع کیوں کیونکہ کوئی جوٹ دی بنتا اس کا پچھل ہے کوئی تو ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایک پر مل جائے تو ہمیں پر بات کو بنا دے لیکن پہلے پر کو آخر ملے گا کچھ نہ کچھ تو ملے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے کہ عرم جو تھے یہ ذات اور ایمان یہ خیموں میں رہنے والے تھے اچھا اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بڑے 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 بحل تھے اور یہ میں نے آپ گل گیا بڑی ترقی کے آفتہ کام تھی سڑکیں شباریں اور اس کے بعد جناب مسانے اور پھر جناب پانی کے سپلائی کے انتظامات کے محل جو ہے پہاڑتا رہے ہیں اور دیچی سے پڑے ٹھیک اوپر پہنچ رہا ہے اللہ دبارک و دالے قرآن میں باقیدہ ذکر کیا ہے کہ تم ایسے ایسے مسانے بنا رہے ہیں اللہ لکنت خلدون کہ تم سمجھے ہوگی ہم ہمیں شدنیوں میں رہیں گے یہ لیتو کی چیزیں بنا رہے ہیں وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جِبَّارِی اور پڑی جبارت ساڑھ ہاتھ پہ تھا اسی آدم علیہ السلام کے تب پہ جلے آ رہے اور انہوں نے کیا گیا تھا کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے تھے اور سہول بادیاں جو ہیں اس بادیوں میں وہ خیمے رگاتے تھے اور وہ خیمے جو تھے وہ بھی ایسی چیز تھے جن کا ذکر پران میں کیا ہے عام خیمے نہیں تھے ان کے لیے برسن کے منجردی اور مارکیتیں منجردی یہی وجہ ہوتی تھی کہ جب باہر کے قبائل آتے وہ دیکھتے گی ہاں یہاں در شہر آباد ہے اچھا دوسرے دفعہ جو آتے پانچ سار کے بعد تو وہ خیمے اس طرف لگ گئے ادھر شہر آباد ہو گئے انہوں نے کہا ہے ہاں ملوم یہی ہوتا ہے کہ شہر جو یہ نہیں کرتا ہے کبھیلہ میں اجاز ہے اصل وجہ ہوتی تھی اور وہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی تھی احقاب کہتے ہیں یعنی ریت کے پہاڑ بھی اور قوم جو ہے اتنی ہزارہ کے بعد اتنی تمتن کے بعد اور خوبصورتی اور قوت میں جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے یاد کرو میری نعمت میں نے تمہیں نوح کے بعد بنایا ہے نوح کے بعد تمہیں خنیفہ بٹا کے زمین میں آباد کیا اور تمہیں ہم نے ایسی تقریق دی اتنی خوبصورت دی ایسے خوبصورت جس کو دیئے ایسے سبین درنگ دیئے کہ لوگ دیکھ کہ قوم حات کو حیران ہو جاتے تھے یہ قوم کی قوم لیکن جب وہ متفرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش پہ آئی جب قومیں گمراہی کے غار میں گر جاتی ہیں جب ظلمات شرک میں قومیں ٹھوپ جاتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش پہ آتی ہے جیسے زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ بارش برکاتے ہیں اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے پاہی کی بارش کرتے ہیں اور نبیل کو بھی یہ قائم کیونکہ زمینوں کی آبادی کا تعلق اللہ مالکم من الہم غیر افلا تتکون حضرت عہود علیہ السلام نے دعوت دی کیا ہے میری قوم یہ طلب سخاتوں پہ انبیاء حالانکہ وہ قابل ہیں لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہا کہاں بھرو اے بطورستو اس میں دعوت انبیاء کا ایک اسلوب ہے کہ جب دعوت دیں آپ تو موبضہ اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں تاکہ دوسرے کو اگر آپ نے پہلے ہی کہا دیا کہ کافروں میری بات سنو میری بات کیوں سنے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی ہیں فرقات میں لیکن کہتے ہیں کہ کہا لیا قوم اعبداللہ اے قوم اللہ کی بات مالکم من الہ غیر جس کے دعوت کوئی معدود برحق نہیں اپنا تتکون کیا تم اللہ سے نہیں کرتے جس خدا نے تمہیں اتنی عقل دی اتنی طاقت دی قوت دی ہزارہ دی آپ بحال دی ہے تم اس کو چھوڑ کے ان متوں کی عبادت میں پڑھے تو کس سے انبیاء علیہ السلام سے ہمیں یہ سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے آخر یہ کس سے کل پیان ایک تو سب سے پہلے اس لیے یہ کس سے دیان کیے گئے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کا دین ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھا سیدنا محمد و حضور اللہ علیہ السلام و تسلیم تک کوئی دین میں افتلافی بنیاء دیکھے ہر بہممدر یہی کہتے ہیں کہ اوہ مضوع اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَمَا رَسَلَّا مِنْ رَسُولِمْ ہم نے کوئی بہممدر کوئی رسول نہیں بھیجا إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ مَگَرْ تِعْتُمْ جِوَائِكِ کہ اَنَّهُ لَا عَلَىٰ کوئی معبود دا ہے مَگَرْ تَعْتُمْ یہی دعوت قوم نے نُوح علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دیتی یہی کہتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ عُدُ اللَّهَ مَعَلَكُمْ مِنْ اِلَارٍ غَيْرُ اِنِّي أَخْعَبُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور یہی وہ دعوت ہے جہود ہے کوئی پھر اور اصل توہید توہیدِ ملوحیت ہے توہیدِ ملوحیت نہ ہو تو باقی تو بر ایمان ہے یہ توہید نہیں ہوتی گرم اللہ کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں خدا راضے کہیں خدا ہو جی دیتا ہے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی مارتا ہے وہی جی لاتا ہے یہ توہید دربو بھی ہے اس سے کام بھی بن گا اصل جس میں انبیاء علیہ السلام نے تقریبِ مطاب کی وہ توہیدِ قُلُحیت ہے کہ عبادت کے لائق صرف کو ہی ہے اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں اب جو چیز بھی عبادت بنے گی اس کا حق دعوت صرف اللہ ہے اب اگر اللہ کے سوا وہ کسی غیر کے لئے استعمال کریں گے دعا مجھ سے مصرم یوں سمجھے کہ دعا کیا ہے عبادت تو جب آپ اللہ کے سوا کسی غیر سے پکاریں گے جب ہو جائے نماز، رقوع، سجود، قربانی، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، منت، سب عبادت جب کسی غیر کا نام آئے گا لیکن حضرتِ حودرِ حسران کی دعوت کے جواب میں قوم کیا کہہ دی؟ قَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ غَفَرُوا بِنْ قَوْنِهِ قَالَ الْمَلَغُ مَرَا گَمَانَ سَرْدَانَ مَرَا گَمَانَ ان کے بڑے بڑے لوگ ان کو مَرَا کیوں کہا جاتا ہے؟ قربان لکھا ہے کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مجلس کو بھر دیتے ہیں بیٹھنے میں بڑا آدمی آنکھیں جب بیٹھے گا تو آپ دیکھیں کہ ہوں پوری پجرس پری ہوئی ہوگی اور لوگوں کے دلوں کو روگ سے بھر دیتے ہیں جو روگ دیتے ہیں ہوں خور بیٹھا ہے جو بڑا آدمی بیٹھا ہے اس لیے ان کو مَلَقَ قَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْقَاذِبِينَ دیکھو قوم کا اندار ہے کہ نبی کا اندار بھی دیکھیں اور قوم کا اندار کہ اللہ کا نبی رو کہتا ہے کہ یا قومیں یا قومیں اور قوم کیا جواب دیتے ہیں کہ ہاں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ ہم نے دیکھا ہے ہم نے سمجھ دیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ قطیبے کو پوپے ہیں تو بھارت واقل ہی کوئی اسی اور دیکھو یاد ایک والدہ میں قرآن کے توجہوں کر دیکھیں کہ بلکل این یہی قوم جو نور علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ نور علیہ السلام کو بھی قوم نے یہی کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم خود گمراہی خودی میں پڑے ہوئے ہو اور نور علیہ السلام کو جو کچھ قوم کہہ رہی ہے وہی قوم جو ہے وہ کہہ رہی ہے حضرت کے ہوتے ہیں اور پھر آپ اندارہ کہیں ہزار سال مدر ہے جب اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دعوت دی ایمان لانے کی تو قوم نے کہا جواب کہ اللہ تو بھی وہی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُّ اُمِّنُوا كَمَا آمَنَ الصُفَحَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُفَحَا وَإِذَا قِالًا يَعْلَحُونَ انہوں نے بھی بالکل وہی بات کی جب کہا گیا ایمان میں آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے کہا گیا جیسی بات ہے اللہ کے نبی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ان جیسے بلان کی طرح ایمان لائے ہیں صحیح کی طرح ایمان لائے ہیں ذہن کی طرح ایمان لائے ہیں نعوذ ملائلوں کے وقوب لوگ ہیں مار کھانے کے لئے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نہ آپ کے پاس دولت ہے نہ پیس آئے نہ پیس آئے نہ پیس آئے نہ داکھ آئے سنزاروں کو جھوڑ کے باقے یدین مکہ کے بھی جیسے لگے وہ اگل کی بات ہی تبا کریں یہی بات قوم میں ہوت جا رہی ہے یہ آپ تبا کرنی کوئی نہیں ہم ان کو جھوڑتے خداوں کو ہمارا باپ دادا یہی کام کرتا تھا ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی یہی آداز تھے انہی بطوں کے آگے آگے سجدے کرتے تھے انہی سے منتیں مانتے تھے انہی سے مشکل کے وقت میں پکاتے تھے ان کے چملوں میں آگے قربانی کے جانبر زبے کرتے تھے ہم ان کو جھوڑ کے ایک خدا کو ماننے بڑی ہے جیسے بہن کو ہوئی والی بات ہے بھلا ایک خدا کے رات جالے کام کرتا ہے حالانکہ یہ حالت کی حد ہے بھئی اگر نعوذ باللہ ایک نہیں کر سکتا عربوں کے کام تو تین بندے بھی ہیں وہ بھی تو عرب ہا عرب کی آبادی بھی ہیں وہ تین بھی تو کافی نہیں ہیں اچھا چلو تین سو ساٹھ کا تو چلو تین سو جاڑا ملی عرب سے روڑے کے عربات انسان کی آبادی کا کام چیزے کرنے کا یہ حالت تھی ایک تاسوب دار صدیت تھی دماغوں میں چڑھی ہوئی تھی بات کہ ہمارا بات زیادہ ایک کرتا تھا اس کو ہم چھوڑتے ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جائے قبر کی سجدے میں قبروں کی حباظت میں قبروں سے منتیں ماننے میں قبروں پہ چڑھاوش کڑھانے میں ان کے بات کوئی دلیل تو کوئی نہیں ہے کیا کہ یہ مارا باب دامہ کرتا ہے کوئی یہ حالتی بات تو نہیں ہے یہ تو پرانا جلال اچھا اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا صبر صبر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نراز نہیں ہوئے بلکہ جواب میں صرف یہی کہا کہ قال یا قوم لیس بی صفاہت ولیکنی رسول من رب العالمین کیا کہاں کیا بے رکھو گیا میں بے رکھو گا میں تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں میں تمہیں بندوں گی اور بطوں گی بازت سے نکال گی اور سکاہ دہولہ شریک کے تروازے پر لانا چاہتا ہوں اور میں تمہارا خیر کھا ہوں تمہیں حصیت کرنا چاہتا ہوں تمہاری بہتری کے لیے تمہیں بلانا چاہتا ہوں اور پھر تم اللہ امیتوں کو یاد کرو اللہ نے تمہیں اتنا بڑی طاقت دی ہے صحیحت دی ہے دولت دی ہے اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے ان سب تیلوں کا شکر یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ دی ہے تمہیں بازت کرو اور جناب یہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت روح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام نے بار بار دعوتی تبلیغ کی لیکن قوم یہ تھی وہ اپنے قفر شرک پہ اڑی نہیں اور حتیٰ کہ اتنی بات میں عوض باللہ آگئے کہ جب حضرت حود علیہ السلام نے ڈھرایا کہ بھی تم اللہ کا اگر عبادت نہیں کرو گی شرک کرو گی تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب ناظر کرتے جیسے قوم نوح کے عذاب آئے تو قوم درنے کے بجے کیا کہتی ہے قَالُوا اَجِئِتَنَا لِنَّعْبُدَ اللَّهَ بَحَدَهُ قَالُوا اَجِئِتَنَا لِنَّعْبُدْ اللَّهَ بَحَدَهُ یعنی تم یہی چاہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی باز کریں اور اپنے باپ جادے کے سارے طریقے چھوڑ دیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم باگر ہیں ہمارے باپ جادہ بھی باگر تھے ہم ان کو چھوڑ دیں اچھا آپ اگر ہماری بات جو ہے آپ کو چھوڑ دیں تو فَأَدْنَا بِمَا تَعِذُنَا اِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اللہ کے پیغمبر کو کہنے میں گئے ملٹا نعود باللہ سمہ نعود باللہ کہنے کیا کہ اچھا تمہارے بات جو اللہ کہاں لے ہو کیا براتے محمد روز اب پیغمتا صحیح کر رہا ہے اور قوم آخری حدوں پہ تو یعنی انکار کی بھی کوئی حد ہوتی اس لئے اللہ کے قرآن میں کئی مقامات پہ اس باقی کو ذکر فرمایا ہے کہ پھر قوم آدھ پہ عذاب کیا آیا اللہ زبانہ کو اتار میں ہوا اسی کو قرآن میں دوسرے مقام میں فرمایا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُوا بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاطِيَا سَكَّرَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامٍ هُسُومًا فَطَرَ الْكَوْمَ فِيهَا سَرْحًا فَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْمٍ خَالِيَا فَحَلْ تَرَانَهُمْ مِنْ بَاقِيَا اور دوسرے مقام پہ قرآن فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا سَرْسَرًا فِي يَوْمِ نَحْزٍ مُسْطَرِ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہوا اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقامات میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہوا جو ہم نے بھیجی تھی وہ ہوا کیسی فرما دے اِنَّا اَرْسَلْنَا بِهِمْ رِيْحَ الْعَقِيمِ ایسی ہوا کے جس میں کوئی چیز نہیں پیدا کرنے والی جیسے عقیم عورت کہتے ہیں کہ یہ کچھ بچیا قیدارا کرے یعنی کہ اس سے کوئی پیدا نہ ہو نفسار نفسار اور وہ سپت ہوا کی کیا تھی فرما دے مَا تَذَرُ مِنْ شَيْئِنْ حَتَدْ عَلَيْئِنَّا جَعَلَتْهُكَ الْرَمِيمِ اور وہ ہوا ایک سخت تھی کہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی نہ اس کو اوہ پچل کے توڑ توڑ کے تلکل ریت کے ضربوں کی طرح بڑھا ایسی ہوا آئی اور ہوا بھی ایک دن نہیں دو دن نہیں سرخرا علیہم سبع علیعالم سات راتے ہیں آٹھ دن متوافق ہوا حضور فرماتے ہیں کہ ہوا کے جو اللہ کے خضانے ہیں مَوضِ الْخَاسَم جیسے یہ انگوڑھی کا یہ دیکھنا کتنا ہرکا ہے اللہ نے صرف اتنی ہرکا کھولا ہوا کا بس یہ نہیں جب پوری ہوا کھول دی رہی ہوں صرف اتنی فرمائے کہ مَوضِ الْخَاسَم حضور نے فرمائے کہ اتنی جگہ کھولی گئی ہوا کی اور وہ ہوا جب آئی تو ان نے کیا کیا کہ ان کے تو بڑے بڑے محل دے رہی اور ان نے یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو پتھروں سے باز دو ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جگر لو تاکہ ہوا کی تیزی کی وائے میں اُٹھا رہا سکے لیکن وہ ہوا لیچے سے اُٹھا دی تھی اور مَنوں کی طرف لے کے سر سر کے بل پٹکتی تھی اور غیرہ 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 کبھے بھی تھی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جسے خجوروں کے چند پڑے ہوئے ہوتے ہیں خجوروں کو کارچوں کو رمبے کرتے ہیں اور پڑے ہیں بے ہو اور خدا کی شام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جن ایمان لانے والے لوگ تھے کی حضیرت ان ایک حضیرہ میں جیسے یوں سمجھنے کی ایک ہاتھیں کے اندر تھے جانور مرد عورتیں حضرت حود علیہ السلام عبادت کریں نمازیں پڑھیں اور ان کو خندی ہوئے ہیں کوئی شویئے ہیں کوئی شویئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے ان کو محضوظ ہی نہیں ہوں اسی بھی یہ حضور ایک بار صلی اللہ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ رُسِرْتُ بِسَّبَا مَا اُحْلِكَ ذَعَادٌ مِتْتَبُونَ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری حضرت کیوں کی ہے وہ بانِ سبا سے کی ہے اور قومِ عاد پر اللہ تبارک و تعالی نے دبور حوا بھیجی تھی جس کی وجہ سے وہ حالات اتباع ہوں گئے اور یاد رکھیں کہ دراصل حقیقت میں ہوایں جو ہے وہ آٹھ قسم کی ہیں اللہ نے آٹھ قسم کی ہوایں پیدا فرمائی ہیں جن میں چار رحمت کے بھی یہ ہیں اور چار عذاب مختلف ہواوں کے انواع و اقسام ہیں اللہ تبارک تو اللہ نبالک و تعالی نے یہاں بھی فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو فَأَنْجَيْنَاهُ بَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا وَمَا قَانُوا مُؤْمِنِينَ اللہ باق فرماتی ہے کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت حود علی اسلام کو بچا لیا جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لڑے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور جن لوگوں نے ہمارے آیات کو جھٹھلایا ہمارے پیغمبر کو جھٹھلایا ہماری توحید کو جھٹھلایا ہم نے ان کو کارٹ کے رکھ دیا کتنا دگماتی نہیں رہا اگر اللہ کا قرآن ہم جب ہی کہ سکر صدقوں نے حضرت علی اسلام کے بارے میں مختلف اقوان ہے باب علماء بھی یہ فرماتی ہیں کہ حضرت علماء میں ہی موقع آئی اور وہی دفن ہوئی اور باب علماء فرماتی ہیں کہ آپ تمشح کی طرف تشریف تک ہے اور وہاں خوط ہوئے وہاں دفن ہوئے اور باب علماءات میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی اسلام نے بھی حاجر اید الحرم حرم کی طرف حجز فرمائی مکہ کی طرف تشریف لائے اور حد حرم میں پوت ہو گئے اور کسی جیساں دفن ہو گئے کیونکہ انبیاء علیہ السلام جتنے صاحب کا گزرے ہیں ان میں سے بھی اکثر کی قبنلہ اور خائد یہ ہوتی تھی کہ بھئی اب آخری زندگی کے ایام ہیں موقع کے بدینے میں بزر جائیں اس لیے بہت سارے انبیاء کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا ہے لیکن ہم کی قبلوں کی موکے کی اور موزن کی قائم جو ہے وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ہی تھی کہ جس جگہ ہے کیونکہ حضرت علماء موسیقی 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 موسیقی